السلام علیکم آنجی سب دوستو ہیں کہاں جو ہے کیسے ہیں کیا حال ہے ٹھیک ٹاک ہیں سب دوستو کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک کے جو علاہات ہیں ہمارے ملک کے جو معاش نظام ہیں یہ ہمارے ملک کے لوگ بڑے اچھے دماغ کے ہیں اور بڑے ان کا دماغ ہے بہت فاش دماغ ہے ٹھیک ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ غلط رستے پر چلانے والے جو کام ہے نا اس طرف دماغ نہ کچھ استعمال کیا کرے صحیح تیر ہے اور جو طریقہ ہے جو صحیح طرف ہے اس کو اس طرف دماغ چلا ہے ٹھیک ہے غلط طرف ہماری قوم کا دماغ بہت زیادہ چلتا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ یہ کیا کرنا ہے چوری کرنی ہے یا کسی کو لوٹنا ہے یا کسی کو کچھ کرنا ہے ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے یہ کریں گے وہ کریں گے جتنا اس طرف دماغ لڑا رہے ہیں آپ اور آپ سوچ رہے ہیں محنت کر رہے ہیں سٹرگل کر رہے ہیں اتنا دماغ اپنے کاروبار پہ لگائیں چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے اتنا دماغ اپنی تعلیم پہ لگائیں چاہے آپ اچھا پڑ جائیں گے اپنا مابا کا نام روشن کر رہیں گے ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو اچھی رستے پہ میں لڑکوں کو کہوں گا اپنی جو نئی جنریشن ہیں ان کو میں سے ہی دوں گا کہ غلط رستے کا انجام برا ہی ہے کبھی بورے رستے کا انجام اچھا ہو ہی نہیں سکتا یہ میرے بات یاد رکھنا ٹھیک ہے میں نے زندگی کے بڑے ایکسپیرینس لی ہیں زندگی کے بڑے تجربے لی ہیں اور زندگی کے بڑے معاملات دیکھیں ہر بندی کی اپنی سٹوری ہوتی ہے خیر اس پہ میں نہیں کہتا لیکن میں نے اپنے چھوٹی سے عمر میں بڑے معاملات دیکھیں تو اس لئے اپنے بھائیوں سے میری روکیسٹ ہے کہ اچھی طرف استعمال کریں دماغ اور یہ سوچ مت رکھیں کہ فلانا یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے فلانا کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے لوگ کچھ نہیں کہیں گے جب گھر میں روٹی نہیں ہوتی تو کوئی آکر پوچھتا ہے کہ روٹی کھائیے یا نہیں کھائیے کوئی رشتہ دار پوچھتا ہے کہ روٹی کھائیے یا نہیں کھائیے کوئی دوست پوچھتا ہے کہ روٹی کھائیے یا نہیں کھائیے اس لئے آپ بھی یہ نہ سوچیں کہ میں یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے لوگ تو کسی چیز پر خوش ہوتے ہی نہیں ہیں سمجھ آئے